guys welcome to exams with ms youtube channel اور آج کی اس ویڈیو میں ہم کرنے والے ہیں mensuration کی کچھ اور important formulas کو یہ سوتر دوستو بہت ہی important ہو سکتے ہیں آپ کسی competitive exam میں ہو 9th میں ہو 10th میں ہو 11th میں ہو یا 12th میں ہو ہر جگہ یہ basic سے formulae basic سے سوتر کام کرتے ہیں گڑت کے بہت ہی important سوتر ہیں mensuration جو ہوتا ہے اس کے لیے بہت ہی important ہے اور daily to daily life میں بھی ان کا کہیں نہ کہیں use ہوتا ہے تو سب سے پہلا formula ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں دیا ہوا ہے گھن کا item تو گھن کیا ہوتا ہے دوستو گھن cube کو کہتے ہیں cube کا جو shape ہوتا ہے کچھ اس طرح سے ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا سب بھی بھجائیں جو ہوتی ہیں وہ cube کی بالکل equal ہوتی ہیں یہ جو سنرچنا ہوتی ہے گھٹ کے کی طرح اس کو ہم cube کہتے ہیں تو اس cube کا item کیا ہوتا ہے اس کی کوئی ایک بھجا مان لیجئے L ہے تو L کا اگر ہم cube کر دیں گے تو اس کا ہمیں item مل جائے گا پورے cube کا item پورے گھن کا item ہمیں مل جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے بھجا cube گھن ایکائی تو اس طرح سے ہم نکال سکتے ہیں گھن کا item اب گھناپ کا item کیا ہوتا ہے گھناپ دوستو shape کونس ہوتا ہے مچس دیکھی ہوگی آپ نے مچس کا جو shape ہوتا ہے وہ ہوتا ہے cuboid یعنی کی گھناپ تو گھناپ کا جو ہم item نکالیں گے تو اس طرح سے نکالیں گے لمبائی انٹو چوڑائی انٹو اونچائی کا multiply اگر ہم کر دیں تو اس cuboid ارثات گھناپ کا item ہمیں مل جائے گا یہ formula ہوتا ہے گھناپ کے item کا volume of cuboid کا ٹھیک ہے دوستو next formula جو ہے ہمارے پاس وہ ہے گولے کا item کوئی بھی گولہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر گولہ ہم بنا لیتے ہیں مان لیتے ہیں کہ اس کی ترجیا آ رہا ہے یہاں پر ہم سرکل کی بات نہیں کر رہے ہیں یہاں پر گولہ ہوگا گولہ جیسے football ہو یا cricket ball ہو اس کو ہمیں گولہ assume کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک sphere assume کر سکتے ہیں تو گولے کا جو item ہوتا ہے اگر کے اندر سے اس کے باہری دیوار تک کی ترجیا r ہے radius r ہے تو گولے کا جو item ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 4 upon 3 pi r cube pi کی value ہم جانتے ہیں 22 بٹے 7 رہے گی تو 4 upon 3 pi r cube گھن اکائی مطلب میٹر میں ہو تو میٹر میٹر کیوب ہوگا سنٹی میٹر ہو تو سنٹی میٹر کیوب ہوگا ہم جانتے ہیں item کو cube میں ہی ماپا جاتا ہے تو جو بھی اکائی ہو اس کے according 4 by 3 4 upon 3 pi r cube گولے کا item ہوتا ہے جہاں پر r کیا ہے یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہوئے کہ گولے کی ترجیا ہے r کیا ہے گولے کی ترجیا ہے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں اپنے next formula کی طرف تو next جو formula ہے ہمارا وہ ہے ولے کا item اب ولے کا item کیا ہوتا ہے 4 upon 3 r2 cube minus r1 cube یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر سنٹی میٹر میں دیا ہو تو سنٹی میٹر کیوب ہوگا میٹر دیا ہو تو میٹر کیوب ہوگا جہاں r1 تتہ r2 کیا ہے ولے کی آنترک تتہ باہت رجیاں ہیں ٹھیک ہے next formula جو ہمارا وہ ہے شنکو کا item یہاں پر آپ دیکھیں گے شنکو کیا ہوتا ہے شنکو اس طرح کا geometrical shape ہوتا ہے اگر اس کی height مان لیتے ہیں h ہے اور یہاں پر radius کتنی ہے radius r ہے ٹھیک ہے height h ہے radius r ہے تو شنکو کا جو item ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دوستو 1 upon 3 pi r square h 1 upon 3 pi r square h جہاں h کیا ہے آدھار سے لے کر شنکو کی چوٹی تک کون کی چوٹی تک کی دوری ہے اونچائی کہہ سکتے ہیں اور r کیا ہے r دوستو یہاں پر دیکھیں گلت print ہوا ہے کہ یہاں پر دیا ہوا ہے جہاں r بیلن کی دوستو یہاں پر شنکو ہوگا یہاں پر بیلن نہیں ہوگا یہاں پر شنکو ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے شنکو کا آیتن 1 upon 3 pi r square h دوستو next formula جو ہے ہمارا وہ ہے بیلن کا آیتن بیلن کوئی بھی cylindrical shape ہو سکتا ہے cylinder کا جو volume ہوتا ہے بیلن کا جو آیتن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے pi r square h گھن اکائی مطلب میٹر میں دیئے ہو اونچائی اور radius تو میٹر کی ابلک دیں گے وہ تو ماترک ہے آپ جانتے ہوں گے اچھے سے تو جو بیلن کا جو آیتن ہے وہ ہوتا ہے pi r square h جہاں r بیلن کی ترجیا ہے اور h کیا ہے اس کی اونچائی مان لیتا ہے کہ یہ ہمارا کوئی one second color کو تھوڑا سا change کرتے ہیں ہاں تو مان لیتا ہے کہ یہ ہاں پر یہ پر ایک سیلنڈر ہے یہ پر کوئی بیلن اس طرح سے ہے یہ بیلن کی کیا r ترجیا ہے اور یہ سے یہ تک کی جو distance ہوگی یہ اونچائی ہوگی تو اس کا آیتن کیا ہوگا بیلن کا جو آیتن ہوگا وہ ہوگا pi r square h ٹھیک surface area of cuboid تو یہ ہوتا ہے دوستو یہ کتنے کے برابر ہوتا ہے یہ پر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ سب سے پہلے آپ کرنا ہے لمبائی گوڑے چوڑائی پلس چوڑائی گوڑے اوچائی پلس اوچائی گوڑے لمبائی اس کی جتنی value آئے اس میں آپ 2 کا ملٹیپلائی کر دینا ہے 2 کا گوڑا کر دینا ہے آپ گھناپ کا پرشتی چھتر فل مل جائے گا یہ formula ہوتا ہے گھناپ کے پرشتی چھتر فل کا ٹھیک ہے گھناپ جو shape ہوتا ہے وہ machis کو آپ نے دیکھا ہوگا ٹھیک ہے اس کا جو box ہوتا ہے وہ ہی ایک perfect example ہے گھناپ کا next ہے ہمارا بیلن کا سمپوڑ پرشتی چھتر فل تو بیلن کا سمپوڑ پرشتی چھتر فل کیا ہوگا دیکھ بیلن کا یہاں پر میں پھر سے بناتا ہوں سلینڈر یہاں پر بنا لیتا ہے یہ ایک بیلن ہے ٹھیک ہے یہاں جو ادھر آپ دکھ رہا ہے سائیڈ والا چھتر فل ہوگا پورا یہ area یہ پرشتی چھتر فل کہ لائے گا تو اس کا سمپوڑ چھتر فل کیا ہوتا ہے آدھار کا چھتر فل اور پرشتی چھتر فل آدھار کتنے ہے اس کے دو ہوں گے آدھار ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں بیلن کا سمپوڑ پرشتی چھتر فل ہوگا 2 π r r plus h 2 π r into r plus h ور 1 i جہاں r بیلن کی ترجja ہے اور h بیلن کی اونچ ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں فورمولہ مل جاتا ہے بیلن کے سمپوڑ پرشتی چھتر فل 2 π r h plus r 2 pi r r plus h next فورمولہ ہمارے پاس گولے کا پرشتی چھتر فل کوئی بھی گولہ ہے مان لیتے کوئی فوٹ ball ہے اس کا جو پورا پرشت ہوگا اس کا چھتر فل کیا ہوگا یہ یہ پر پوچھا گیا ٹھیک ہے تو گولے کا پرشتی چھتر فل ہوتا ہے 4 pi r square یہ ہوتا ہے گولے کا پرشتی چھتر فل تو یہ کچھ بہت ہی مہت پونڈ فورمولے تھے بیسک سے فورمولے ہو سکتا ہے آپ کو یاد ہو لیکن آپ کو نہیں یاد ہیں تو اچھے سے آپ ان کو سمجھ لیں اور اچھے سے دھیان کر لیں کلاس نائنت میں ہو آپ ٹینت میں ہو ٹینت میں ہو ٹول میں ہو یا پھر کسی کامپٹیٹیو اگزام میں تو وہاں پر بھی یہ فورمولے آپ کے کام کریں گے اس کا آپ سکرین شوٹ لے لیں تا کہ آپ کو ہمیشہ یہ یاد رہیں اور جب بھی پروbleم ہو تو آپ اس کو ریوائز بھی کر پائیں تو اس کا بھی آپ سکرین شوٹ لے سکتے ہیں تو یہ تھا پورا ویڈیو ہمارا امید کرتے ہیں آپ پسند آیا ہوگا تو دوستو تھانکس ووچن 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 مین چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا اسی پرکار کی امپورٹن ویڈیو سبھی کچھ یہاں پر ملتا ہے 9th to 12th UP ووڑ کی پریپریشن ہو جاتی ہے old question پیپر کا انالیس بھی آپ کو مل جاتا ٹھیک ہے سبسکرائب کر کے رکھنا ایمپورٹن نیوز بھی ہم آپ کو پروائیڈ کرتے ہم دوستو thank you and bye bye